بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز دوستو سامین و ناظرین آج اس ویڈیو میں نیورویان ٹیبلٹس کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی جانیں گے کہ نیورویان اور نیورویان فورٹ میں کیا فرق ہے نیورویان استعمال کرنے کے کیا فائدے ہیں دن میں آپ کتنی ٹیبلٹس استعمال کر سکتے ہیں کن لوگوں کو اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا چاہیے اور کیا نیورویان کے انجیکشن استعمال کرنا ٹیک رہے گا یا پھر نیورویان کی ٹیبلٹس ہی استعمال کرنا چاہیے تو سب سے پہلے پوانڈ کی طرف بڑھتے ہیں کہ نیورویان ایک بی کمپلکس ویٹیمن ہے کچھ لوگ اس کو ملٹی ویٹیمن کے نام سے پکارتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اس میں صرف بی ویٹیمنز موجود ہوتے ہیں جیسا کہ بی ون بی سکس اور بی ٹوالف چونکہ اس میں بی ویٹیمنز کی مقدار زیادہ ہے اس وجہ سے اس کو سٹرانگ مانا جاتا ہے جبکہ نیورویان فورٹ میں بی ون بی ٹو بی تری بی فائف بی سکس اور بی ٹوالف ہوتا ہے نیورویان فورٹ میں زیادہ بی ویٹیمنز موجود ہوتے ہیں تو اس کے فائدے بھی نامل نیورویان سے زیادہ ہوتے ہیں اب نیورویان ٹیبلٹس کے کیا فائدے ہیں سب سے پہلا یہ کہ نیورویان فٹو کو مضبوط بناتی ہے فٹو میں کچھاؤ ختم کرتی ہے خون کی کمی کو ختم کرنے کے لیے آپ نیورویان کی ٹیبلٹس یا انجکشن استعمال کر سکتے ہیں شگر کے مریضوں کے لیے نیورویان ٹیبلٹس کا استعمال کرنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ شگر کے مرض میں نرز اور پٹے دونوں کمزور ہو جاتے ہیں نیورویان کے استعمال سے ایک تو جسم میں موجود شگر سے توانائی بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نیورویان کے استعمال سے شگر کے مریضوں میں تکاوت اور سستی کم ہو جاتی ہے ٹینشن اور ڈپریشن کے مریضوں کے لیے نیورویان کی ٹیبلٹس استعمال کرنا چاہیے کیونکہ نیورویان میں موجود بی کمپلکس ویٹامنز دماغ اور آسا آپ کو طاقت دیتی ہے اور ٹینشن اور ڈپریشن کے علامات کو کم کرتی ہے اس کے علاوہ یہ میٹابالک ریٹ کو بڑھاتی ہے اور قوتی مطافیت کو بھی بڑھاتی ہے دن میں آپ کتنی نیورویان کی ٹیبلٹس استعمال کر سکتے ہیں تو عام طور پر دن میں ایک سے لے کر دو یا زیادہ سے زیادہ تین ٹیبلٹس استعمال کر سکتے ہیں کانا کانے کے ایک گھنٹے کے بعد اب نکس پوائنٹ ہے کہ کن لوگوں کو نیورویان کی ٹیبلٹس استعمال کرنا چاہیے ویسے نیورویان کی ٹیبلٹس کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ کچھ کے ٹگریس کے لوگیں جن کو نیورویان کی ٹیبلٹس ضرور استعمال کرنا چاہیے ان میں سب سے پہلا ہے کہ جن کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہو شگر کا مریض ہو حاملہ ہواتین ہو یا پھر وہ ہواتین جو حمل تہننے کے لئے پلاننگ کر رہی ہو وہ لوگ جو صرف ویجیٹیرین ڈائیٹ کا ہی استعمال کرتے ہو اب یہ آخری پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں کہ نیوربیان کا انجکشن لگانا ٹیک ہے یا پھر گولی کا نا ٹیک رہے گا جن لوگوں میں خون کی زیادہ کمی ہو بہت زیادہ کمزوری کا شکار ہو اور خون ٹسٹ کرنے کے بعد ان کے اندر خون کی مقدار کم ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ صرف نیوربیان کا انجکشن ہی استعمال کرے جبکہ صرف طاقت بڑھانے جسم سے توڑی سستی دور کرنے کے لئے صرف نیوربیان ٹیبلز کا ہی استعمال کریں امیدیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نکس ٹیوڈیو میں تب تک اللہ نگے بان